ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر آزر ہوں آپ کا ہوش تو دوست کے قرآن سیجی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ربیو ماسٹر میں اس میں ہم لیکی آتے ہیں ویڈ افیرز اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ کپ رہت چلیے چانل لیتے ہیں بات کرتے ہیں چائنیز نیوی کی اور چائنہ کے دوارہ مانگی گئی ہیلپ کی جو کی کئی کنٹریز سے انڈین اوشن کے آس پاس کی کنٹریز سے اس نے مانگی تھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چائنیز شپ جو کی فیشنگ شپ تھا وہ انڈین اوشن کے بیچ میں کہیں پلٹ گیا اور اس میں انتالیس لوگ جو سوار تھے ان سب کے گائب ہونے کی سمباؤنا ہے اور اس میں سے دو کی لحاظیں مل گئی ہیں اور بھی لوگ گائب ہیں اور پورا شپ گائب ہے تو اس کے ریسکیو کے لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے چین نے اپنے آس پاس کے دیشوں سے کہا تھا جس میں کہ بھارت بھی سامل تھا ہم نے ویڈیو میں آپ سے پوچھا تھا کیا بھارت کو ہلپ کرنی چاہیے کئی لوگوں نے ہاں کئی لوگوں نے نہ بنا تھا پر بھارت ان کی ہلپ کر رہا ہے اصل میں بھارتی نیوی کے دوارہ اپنے جو میری ٹائم ریسکیو ایسیٹس ہیں ان کو ڈیپلائی کر دیا ہے ان ایسیٹس میں کچھ کلیر نہیں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ایسیٹس پر ہو سکتا ہے کوئی شپ یا میری ٹائم پیٹرولنگ ایرکرافت یا ہمارا پی ایٹ آئی بھی سامل ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پی ایٹ آئی کو ہم ان کاموں میں لگائیں گے اگر بھارت کا معاملہ ہوتا تو لگاتے بھی پر چین کا معاملہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو وہاں پر ڈیپلائی کیا گیا ہوگا دوسرے ایسیٹس لگانے کی سمبھاؤنا ہے نرسل میں بات یہ ہے کہ بھارت چین کی ہلپ کر رہا ہے اس سیناریو میں ان ای نیوی کی بات چلی ہے تو ڈسٹروئرز میں ہمارے ایک نیا ریڈار لگنے والا ہے یا لگ رہا ہے اس کی خیب بھی ریسیب ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اصل میں اسپین کی ایک کمپنی ہے انڈرہ جس کے دوارا لینزا این 3D ریڈار بنائے جاتے ہیں جو کی بھارت نے پرکیور کیے ہیں اسپین کی کمپنی انڈرہ کا بھارت کی ٹاٹا ایڈوانس ڈیفنس لیمٹیٹ کے ساتھ کالیبریشن ہے بھارت میں اور 2020 میں یہ کالیبریشن سائن کیا گیا تھا اس کالیبریشن کے تحت اس ریڈار کو بھارت کے اندر بنانا تھا 20 ریڈاروں کا آرڈر دیا گیا تھا جس میں کی 3 اسپین سے ہی بن کے آنے والی تھی اور باقی کی جتنی ریڈار تھے اس کا جو سامان ہے وہ اسپین سے بھارت آئے گا اور ٹاٹا کی اس فیسلیٹی میں بنے گا ہائیدراباد میں آپ کو بتایا کہ یہ فیسلیٹی ہے تو اب یہ ریڈار بھارت کو ملنے لگے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹاٹا اس کا آگے بھارت کے اندر نرمان بھی کرنے لگے گا اس میں ایک اور ریڈار ملنا تھا بھارت کو جو کی ایک ریفرنس ریڈار کی طرف ہوگا ٹاٹا کی فیسلیٹی میں رہے گا تاکہ ساڑھے بارہ سال کی جو اس کی ریپیئر اور مینٹنس کیا کانٹریکٹ بھی دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ریفرنس ریڈار ہی ٹاٹا کے لوگوں کے لیے ایک ریفرنس جوب کی طرح کام کرے گا اور اسی کی طرف اس ریڈار کو مینٹنس یا ریپیئر دیا جائے گا اندرہ کے دورہ ایسا نہیں ہے کہ یہی نیول ریڈار بنایا جاتے ہیں اصل میں یورو فائرٹن ٹائپون یا اسپین کی نیوی کی کئی ایسے شپ ہیں جن میں ان ریڈاروں کا یا اندرہ کے دورہ بنائے گئے ریڈاروں کا استعمال کیا جاتا ہے اندرہ ایک بہت مانی جانی کمپنی ہے اسپین کی اور اس کے دورہ سینٹیم ایلیکٹرونس کے ساتھ چونکہ بھارت کی کمپنی ہے اور یہ اس لیے کمپنی کیا گیا ہے کیونکہ اسرو کو کئی ایسے پروجیکٹ میں کام کرنا ہے پرائیوٹ کمپنیوں کے ساتھ اسے کی کچھ ریڈار جو کی سیٹلائٹوں کو ٹائپ کرنے کے لئے بنائے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ میں ہاتھ بٹانے والے ہیں یعنی کہ جو اندرہ کمپنی ہے یہ بھارت کے اندر آگے کئی پروجیکٹوں میں ہاتھ آج بانے والی ہے اور کئی پروجیکٹ یا کئی سامان ہم اسی کمپنی سے ہو سکتا ہے خریدے اس روح کی بات ہی چلیے تو اس روح سے دو خبریں ہیں ایک خبر یہ کہ اب چندریان 3 کی جو اسیمبلی ہے وہ لگ بھگ کمپلیٹ ہونے والی ہے اور ونڈو کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ جون جولائی میں ونڈو ہوگا اور اس میں چندریان 3 لانچ کیا جا سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ چندریان 2 میں صورت لینڈنگ جو ہمیں کرنی تھی وہ ہارڈ لینڈنگ ہوئی اور ہمارا جو لینڈر تھا روور تھا وہ نشت ہو گیا سمپرک بھی نہیں ہو پایا اب پریاس کیا جا رہا ہے پھر سے کہ یہ جو صورت لینڈنگ ہے وہ صورت ہی ہو اور بھارت اپنا پرچم مون پر لہرا سکے تاکہ بھارت چوتھی کنٹری بن سکے مون کے اوپر چندرمہ کے اوپر صورت لینڈنگ کرنے والا اس سے پہلے رشیا امریکہ چین کے دوارا یہ کیا جا جو وہیں سیفرن کے دوارا اسپیس سیکٹر میں گھسنے کے لیے ہی کیرلا میں ایک فیسلیٹی ڈالی گئی ہے سیفرن یوں تو ہم جانتے ہیں کہ انجن میں ماہر کمپنی ہے اور بھارت کے ساتھ کالیبریشن بھی کر رہی ہے اس کی ایک فیسلیٹی ایچیئل کے ساتھ کالیبریشن میں بینگلورو میں تو ہے ہی پر ساتھ ساتھ کیرلا میں بھی ایک فیسلیٹی بنائے جا رہی ہے جوکہ ایچیئل کے لیے کیول سیفرن کی کمپنی ہے سیفرن کی اصل میں سیفرن کے دورا اسپیس سیکٹر میں انجنز بنائے جاتے ہیں اور بھی کئی کمپوننٹ بنائے جاتے ہیں جن کو کیوں بھارت میں ہی بنانا چاہ رہے ہیں اور اسرو کے پروجیکٹس پر نظر ہے اسرو کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کئی کمپوننٹ وہ خود بھارت کے اندر بنائیں اس لئے وہ بھارت کے اندر اس فیسلیٹی کو لگا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس فیسلیٹی کے دوارہ جو انجنز کا کولیبریشن بھارت کے اندر رہتا ہے اس کے کامپوننٹ بھی وہ بنانا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ رفیل بھارت کے اندر آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نیوی کا بھی رفیل بھارت کے اندر آئے جس کا کی کانٹریکٹ سائننگ دو تیر مہنوں میں ہو سکتا ہے تو ان سبھی کے انجن کو منٹیننس اور ریپیر فیسلیٹی کی بھی آفشکتہ پڑے گی جو کی یہی فیسلیٹی کام کرنے والی ہے اس کا مطلب ہم دیکھنے اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سیفرن پوری طرح بھارت کے ساتھ انوالب ہو رہی ہے اور خاص کر اسپیس سیکٹر میں اس کی نظر ہے چونکہ بھارت کا باجار اسپیس سیکٹر میں بہت بڑا ہونے والا ہے بات کرتے ہیں انٹیگریٹڈ راکیٹ فورسز کی جو کی بھارت کے اندر بھی اب بننے والی ہے یہ ایسی چوتھی ڈیویزن ہوگی ہمارے آرم فورسز کی جو کی منسٹری اور ڈیفنس کے اندر آئے گی اور تینوں سیناؤں سے جدہ ہوگی پر تینوں ہی سیناؤں کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرے گی اصل میں اسٹرٹیجک فورسز کمانڈ کا نابہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا جس کے ذمہ داری ابھی کی پورے جو ہمارے نیوکلئر پاورٹ جو مسائلیں ہیں ان سب کی ہے اور کئی مسائلوں کی ذمہ داری بھی انہی کی ابھی دی گئی ہے پر ان سے ہمارے جو کروز مسائل اس کے رابعہ جو چھوٹے ٹیکٹیکل مسائل ہیں جیسے کی پرلے مسائل ہو گئی اور اپنی برمہوس ہو گیا اپنا پناکا مسائل ہو گیا اس طرح کی جو چھوٹی دوری کی مارکشمتہ والی مسائلیں ہیں یا ٹیکٹیکل مسائلیں ہیں ان کی کمانڈ انٹیگریٹیڈ راکیس فورس کو مل جائے گی ساتھ ساتھ جو سٹیٹیجک فورس کمانڈ ہے وہ ہمارے جتنے بھی نیوکلئر ویپنز ہوں گے یا نیوکلئر مسائل ہو گئی جیسے کی اگنی سیریز کی مسائل ہو گئی یا سمبرین سے لانچ ہونے آرے بیلیسٹک مسائل ہو گئی ان سب کی کمانڈ انہی کے پاس رہے گی دوہزار تین میں سٹیٹیجک فورس کمانڈ کو سامنے لائے گیا تھا اور اب جلد ہی انٹیگریٹیڈ راکیٹ فورس کو بھی سامنے لائے جائے گا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ تصویروں کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں جس میں کہ ہم مارکوس دیکھ سکتے ہیں جو کہ شریع نگر میں اور کشمیر میں ڈیپلائی ہوئی ہے جی ٹوینٹی میٹنگ سے پہلے اس تصویروں پہ آپ کا کیا کہنا ہے کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا جائے ہند ضرور لکھئے گا آج کس ویڈیو کے لئے بس اتنی آشکتوں کو ویڈیو پسند آئے گا آپ اس کو ایک بڑا سنسا جروع دیں گے اس ویڈیو سمتی سوار سے جاؤ کمینڈ باکس میں جو لائیے گا اور یادی آپ نے مارچانل سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکا کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں روشہ ٹینکیو چہہند